بالوں کو جڑ سے کالا کرنے کے لیے آج میں ایک ایسا گھریلو نسکہ لے کر آئی ہوں کہ بینہ ہیر ڈائی بینہ ہیر کلر کے آپ اپنے بالوں کو جڑ سے کالا کر سکتے ہیں اسلام علیکم فرینس میں تو بہت سم کیسے آپ سب لوگ امیت کرتی ہوں کہ اچھی سے ہوں گے فرینس اگر آپ کی ببال سفید ہونے شروع ہو گئے ہیں تو بالکل بھی ٹنسن نہ لیں آپ اس ہوم ریمڈیز کا پروپر یوز کریں اسے اپنے بالوں پر اپلائی کریں اور اس ریمڈیز میں میں دو طریقے بتانے والی ہوں جسے کہ آپ اپنے بالوں کا خیال رکھ سکتے ہیں اور اپنے بالوں کو لمبے سمیتے کالا رکھ سکتے ہیں تو چلی دیر نہ کرتے ہوئے اسے بنانے شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے آپ کو یہاں پر ایک برطن لے لینا ہے جو بھی آپ کے پاسو لے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس میں ڈالنا ہے ایک چمچ یہاں پر چائے کی پتی چائے کی پتی میں کیفین پائی جاتی ہے یہ ہمارے بالوں کو ہیر گروتھ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ بالوں کو کالا کرنے کے لیے بھی تو ساتھ ہی آپ کو یہاں پر نیکس انگریڈینس لینا ہے کلونجی جی ہاں فرینز کلونجی جو ہوتی ہے نا یہ ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے ہماری ہیر گروتھ کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند مانی جاتی ہے ہمارے سریر سے جڑی کئی بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں اور ساتھ ہی آپ کو ایک چمچ بھر کے آپ کو یہاں پر لینا ہے میتھی دانا یعنی کی فینگرک سیٹس فرنس یہ ہمارے بالوں کی جڑوں کو مجبوطی دیتی ہے ساتھ ساتھ بالوں کے لنٹھ کو بھی مجبوط رکھتی ہے تو بالوں کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور نیکس انگریڈنس آپ کو یہاں پر لینا ہے بھرنگ راج جو بھرنگ راج ہوتا ہے یہ ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ بہترین ہوتا ہے یہ ایک ایسے جڑی بوٹی ہے جسے ہمارے بالوں کی دیکھ بھال بہت اچھی طریقے سے ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایڈ کر لیجئے ورنہ آپ ان میں سے کوئی بھی انگریڈنس اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو کر بھی سکتے ہیں اور آپ کو ایک گلاس بھر کے یہاں پر پانی ایڈ کر لینا ہے اور اسے خوبچ اسے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ کو اسے گیس کی فلیم کو اون کرنا ہے اور اس پر رکھ دینا ہے اسے پکنے کے لیے تو یہ دیکھیں فرنس میں نے اسے رکھ دیا ہے پکنے کے لیے اب اسے ہمیں تھوڑا سا اس طرح سے چلا دینا ہے مکس کرتی ہوئے اسے ہمیں خوبچی سے پکانا ہے تاکہ اس میں ہم نے جو جو انگریڈنس ایڈ کیا ہے اس کی ساری گوڈنس اچھی طرح سے پانی میں آ جائے اور یہ ہیئر ٹونر بہت زیادہ افیکٹیو بن کر تیار ہو تو یہ دیکھیں فرنس یہ پکنے شروع ہو گیا ہے نا یہی پر ہمیں گیس کی فلیم کو بلکل سلو کر دینا ہے اور سلو فلیم پر نا اسے ہمیں کم سے کم سات سے آٹھ منٹ کے لیے آپ دس منٹ کے لیے بھی اسے پکا سکتے ہیں اور اگر آپ نا اسے ہائی فلیم کر دیں گے نا تو پانی یہاں پر جو ہیئر ٹونر ہے نا وہ جل جائے گا تو آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنا ہے سلو فلیم پر ہی آپ کو اسے بنا کر تیار کرنا ہے فرنس یہ بہت زیادہ بہترین چیزیں ہیں یہاں پر میں نے یوز کی ہیں یہ آپ کے بالوں کی ہیر گروتھ کو بھی بوشٹ کرے گا جسے کہ آپ کی ہیر گروتھ ہونی شروع ہو جائے گی اور ہیر فل کی سمسیہ ہے وہ بھی کنٹرول ہوگی اور اس کیلپ سے جڑی کوئی بھی دکت ہوگی تو انسان لب وہ پرابلم آپ کی ختم ہو جائے گی اسے یوز کرنے سے اسی میں نے سات سے آٹھ منٹ کے لیے پکا لیا ہے اور اب یہاں پر آپ کو اس ٹینر کی مدد سے اس ہیر ٹونر کو الگ کر لینا ہے اس سے یہ دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے آپ کو اسے چھان لینا ہے اچھی سے اور اسے چھاننے کے بعد یہ جو ساری material سے بچے ہوئے ہیں اسے ہم سائیڈ میں رہنگ دیں گی یہ ہماری کام کا بالکل بھی نہیں ہے اور اس کے بعد اب یہ دیکھیں یہ ہیر ٹونر اس طریقے سے آپ کو ready کر لینا ہے اور اس کے بعد اب آپ کو یہاں پر لینا ہے ایک کڑاہی لوہی کی کڑاہی آپ کو لینی ہے کیونکہ یہ ریمیڈی جو ہے نا میں نے لے لیا ہے اسی میں ساری انگریڈنس ہمیں ایڈ کرنے ہیں تو آپ کو یہاں پر زیادہ چیزیں نہیں لینی ہے صرف دو چیزیں سب سے پہلی چیز آپ کو یہاں پر لینی ہے ایک چمچ بھرکے آپ کو یہاں پر آولا پاورڈر لینا ہے آولا پاورڈر ہمارے بالوں کو کالا کرنے کے لیے بہت زیادہ فائد مند مانا جاتا ہے اور نیکس انگریڈنس آپ کو یہاں پر لینا ہے ہینہ مہدی یہاں پر ہینہ مہدی ہینہ پاورڈر جو بھی ہو آپ کے پاس بس آپ کو کیمکل والے چیزوں کا نہیں یوز کرنا ہے آپ کو یہاں پر لے لینا ہے آپ اپنے بالوں کے اکورڈنگ یہاں پر مہندی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اب آپ کو یہ جو ہیئر ٹونر ہم نے بنا کر تیار کیا ہے نا اسی میں ہمیں تھوڑا تھوڑا ایڈ کرنا ہے اور اسی خوب اچھی طرح سے مکس کرتے جانا ہے تو فرینز یہاں پر میں ایک چیز اور آپ کو بتا دیتی ہوں جیسا کہ میں نے ویڈیو میں پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ یہ دو طریقے میں بتانے والی پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہیئر ٹونر نے اس طریقے سے بنا کر آپ اسے نا ویکس میں دو سے تین بار یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کے ہیئر فالکل کی پرابلم یا پھر ہیئر سے جڑی کوئی بھی دکت ہونا آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ دکھنے والا ہے اس سے یہ ہیئر ٹونر جو بن کر تیار ہوا ہے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اگر آپ کے بال ٹوٹ رہے ہوں جھڑ رہے ہوں یا پھر ابھی بھی سفید ہونے سروح ہو رہے ہوں تو آپ اس ہیئر ٹونر کا ضرور یوز کریں کیونکہ اس میں میں نے بہت ساری ہیلڈی چیزوں کا یوز کیا ہے جسے آپ کے بال بھی ہیلڈی بنے رہیں گے اس کی یوز کرنے سے تو آپ اس طریقے سے بنا کر ویکس میں دو سے تین بار ضرور یوز کریں کیونکہ کافی لوگوں کو بالوں سے جڑی بہت ساری دکتیں ہوتی ہیں ہیئر فول ہوتا ہے بال سفید ہونے سروح ہو جاتے ہیں بال ٹوٹتے ہیں جھڑتے ہیں ٹکڑوں میں کنگہ کرنے پر کنگے میں بال نکلتے ہیں بھر بھر کے تو ایسے سیچوسن میں آپ اس ہیئر ٹونر کو یوز کر سکتے ہیں آپ اسے ویکس میں دو سے تین بار لگا سکتے ہیں جس سے آپ کے ایسی پرابلم سے چھٹکارہ ملے گا فرینس یہ بہت زیادہ بہتری یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو خوب اچھی طرح سے اس ہیئر ٹونر کو تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے اور اس مہدی میں اسے اچھی طرح سے اس کو گھولنا ہے تاکہ اس میں بالکل بھی گھٹلیاں نہ رہیں فرینس بہت زیادہ بہتری نسکہ ہے اگر آپ ان دونے چیزوں کو صحیح طریقے سے فولو کریں گے تو آپ کے بال لمبے سمجھ تک کالے رہیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا بچ گیا ہے آپ نہ یہاں پر اپنے بالوں کے اکورڈنگ مہدی کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے خوب اچھی سے اسے میکس کر لیا ہے اس طرح سے میکس کرنے کے بعد آپ اسے رکھ دیں اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اسے اوورنائٹ کے لئے رکھ دیں اگر زیادہ ٹائم نہیں ہے تو بھی آپ اسے تین سے چار گھنٹے کے لئے ضرور رکھیں تو چلیے میں اسے رکھ دیتی ہوں اوورنائٹ کے لئے اور نیکسٹ ڈے اسے چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں فرینس یہاں پر میں اسے مارننگ میں چیک کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا زیادہ ڈارک ہو چکا ہے یہ سائٹ سائٹ سے بلکل بلیک ہو چکی ہے اسی لئے یہاں پر فرینس میں نے لوہی کی کڑائی کا یوز کیا تھا کیونکہ جب بھی ہم کوئی بھی ریمڈی لوہی کی کڑائی میں بنا کر تیار کرتے ہیں اور اسے اوورنائٹ کے لئے رکھ دیتے ہیں تو وہ اس طرح سے کالی ہو جاتی ہے بلکل بلیک سا دکھنے لگ جاتا ہے سائٹ سے کیونکہ اس لوہی کی کڑائی میں آئرن کی بھرپور ماترہ ہوتی ہے اور یہ جو آئرن ہوتا ہے اگر ہم کوئی ریمڈی اس میں بنا کر رکھتے ہیں تو اس ریمڈی میں یہ اچھی طرح سے آ جاتا ہے تو اس لئے آپ کو یہاں پر لوہی کی کڑائی کا ہی یوز کرنا ہے فرینس دیکھ سکتے ہیں پہلے میں اور اب میں کتنا زیادہ آپ کو ڈیفرنڈ دکھ رہا ہے اس طریقے سے آپ اس مہدی کو تیار کر سکتے ہیں اور اپنے بالوں میں اسے اپلائی کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو اپنے بالوں میں اپلائی کرنا ہو تو بالوں میں اوئل بلکل بھی نہیں لگا ہونا چاہیے اور اوئل لگا ہوگا تو یہ اچھی سے ورک نہیں کرے گی تو آپ اسے بنا اوئل والے بالوں میں اسے اپلائی کریں اور کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے کے لیے ایسی چھوڑ دیں سوکنے کے لیے اور اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو صرف پانی سے واس کرنا ہے آپ کو کوئی بھی سیمپو یا فرسابون نہیں لگانا ہے ایسی واس کر لینا ہے اور اس کے بعد واس کرنے کے بعد جب بال سوک جائے اچھی سے آپ کو اپنے بالوں میں اوائلنگ کرنی ہے اور اوائلنگ کر کے آپ کو ایسی چھوڑ دینا ہے اور نیکس ڈے آپ کو اپنے بالوں کو سیمپو سے واس کرنا ہے فرینس بہت اچھی آپ کو ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے اور جو ہیئر ٹونر میں نے بتایا ہے نا آپ کو آپ اسے نا ون ویک کے لیے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اسے فریز میں آپ رکھ سکتے ہیں اور جبھی بھی آپ کو اسے یوز کرنا ہوں تو اسے نورمل ٹمپریچر پر آنے کے بعد ہی اسے یوز کریں پہلے سی آپ اسے نکال کر رکھ دیں تاکہ وہ روم ٹمپریچر پر اچھی سے آ جائے اور اس کے بعد آپ اس کا یوز کریں فرینس ریمیڈی پسند آئی تو فرینس فیملی میں سیر کیجئے گا چینل پر پہلی بارے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ